بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث رانہ عدیل احمد ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اس ویلوگ میں میں سوشل ایشو پر بات کروں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ نہ تو میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی دوست کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک تو اگر آپ کو یاد ہو آج سے دو تین ماہ پہلے ایک واویلہ سا مچا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی کے اوپر اور اخبار میں کہ سبزیوں کے اور جو گھر کی گروسری کی چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو گیا پاکستان میں میں مانتا ہوں بہت مہنگی ہو گیا چیزیں فرق پڑی ہیں سوارا کچھ فرق پڑا ہے آج میں خاص طور پر صرف سبزیوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں میں بہت شور مچا ہوا تھا ٹمارٹر کی قیمت کو لے کر اور ان مختلف سبزیوں کی قیمت کو لے کر رولہ ڈلا ہوا تھا یہ ویڈیو میں ان نظرات کیلئے بنا رہا ہوں جو گھر کی گروسری اور سبزیاں وغیرہ نہیں لینے جاتے انہیں انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ٹی وی پر اور اخبار پر اور سوشل میڈیا کی دوسری سائیڈوں پر چیزیں دیکھ کر ایک شور ڈالتے ہیں کہ جو بہت منگائی ہوگی بہت چیزیں مہنگی ہوگی اس گورنمنٹ نے تو یہ کر دیا پچھلی گورنمنٹ میں یہ مسئلے نہیں تھے یہ جو سبزیوں کے اور جو کھانے پینے والی چیزوں کے یہ ہر دور میں ہر گورنمنٹ میں مسئلہ رہا ہے پاکستان کے اندر جو سبزیوں کے ریڈ ہوتے ہیں وہ سیزنل ہیں وہ لوگ میرے ساتھ اس چیز کو ایگری کریں گے جو لوگ سبزیاں خریدنے کے لیے خود جاتے ہیں جو مارکٹ ہے وہ ہمیشہ ویری کرتی رہی ہے سیزن کے حساب سے جو ٹومارٹر ہیں وہ ہر دور میں مہنگے ہوتے رہے ہیں تین چار سو تک ہر دفعہ جاتے رہے ہیں اسی طرح پیاس پیاس بھی بڑھتا رہتا ہے کام ہوتا رہتا ہے دوسری اس کی وجہ آت یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آج کل جو ٹریڈنگ ہے انڈیا کے ساتھ سبزی کی اور دوسری چیزیں وہ پاکستان کی باندھا ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس ٹائم تو بہت رولا ڈالا جب چیزیں مہنگی ہوئیں ابھی جو مارکٹ میں ریٹ ہیں سبزیوں کے وہ بہت اچھے ہیں ٹومارٹر بھی سستے ہو گئے ہیں پیاس بھی نارمل ٹریڈیشن پر آ گئے ہیں لیکن ابھی اور پیاس کو نیچے آنا چاہیے میرے حساب سے 20 سے 30 روپے میں آنا چاہیے ابھی وہ مہنگے ہیں اب میرے کچھ لوگ اور میرے دیکھنے والے اس چیز پر بھی اتراز کریں گے کہ جب چیزیں مہنگی تھی تب آپ کہاں تھے اور آپ چیزیں سستی ہیں تو آپ ایک دم سے نکل آئے ہیں اور ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ آپ چیزیں سستی ہو گئی ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب چیزیں مہنگی تھی تو تب تو حصد سوشل میڈیا ایکٹیف تھا ٹی وی ایکٹیف تھا اخبار ایکٹیف تھے لوگ محلے میں ایکٹیف تھے ساری چیزیں تھیں اور دبا کہ اس نئی گورنمنٹ کو برا بلا کہہ رہے تھے اب بھی جیزیں کام نہیں ہیں حالات ٹوٹلی مارکٹ کے ڈیفرنٹ ہیں سبزیوں کے معاملے میں پھلوں کے معاملے میں تو اب بھی خموشی چاہی گیا کوئی بتانے والا نہیں ہے تو میں صرف ان لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو گھر میں سے کبھی بھی گروسری کی چیزیں لینے نہیں کہے یعنی کہ سبزیاں پھال اور جو دوسری اشیاء ہیں کھانے پینے کی وہ لینے کے لیے نہیں کہے صرف ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی رولہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ چیزیں ہی مہنگی ہو گئی پہلے تو یہ نہیں تھا میں انہیں اس ویڈیو میں یہ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سبزیوں کے ریٹ ہیں وہ ہمیشہ بڑھتے رہے ہیں کام ہوتے رہے ہیں بڑھتے رہے ہیں تو چلیں آج کا بی لاغ شارٹ کرتے ہیں اور منڈی کا وزٹ کرتے ہیں لے جی میں اٹھ مارٹر لینے کے لیے ہم انڈی میں آیا ہوں اور بار مین سڑک پاری یہ چالیس روپے کلو مل رہے ہیں بھائی جی کس طرح نہیں چالی روپے کلو مل رہے ہیں جڑے مردی چناؤں کوئی روپ تو کوئی شیعہ نہیں تو پہلے دیں مران خانو تو بھی گالا کٹ دے رہے جے چالی روپے کلو بھی تسری بھی دے لو جی انہیں پیاس دے انہیں اٹھ مارٹر جڑے نے ملنے پر چالی روپے کلو اور کچھ بھی اندو تبھی تفسرہ کرو گا اس چیز دے لو جی آپ پالک کننے دی دیج رہے دس روپے یا تین پیو داس روپے دیا دیس روپے یا تین پالکان مٹر کے سوڑے چالی روپے کلو چالی روپے چالی روپے کلو لی بھائی تاڑے کو چھوڑیا کبھلیا چیز چھوڑیا کی ملی چھوڑیا چھوڑیا شو مصلح شو مصلح کریوں کے ھوٹم نے اٹھا ، آی ھوٹم چھانتے ہیں کیا انچوں نے کہا چلسف مسئلائیم ایک منٹ چ لوگ الے پ서도 رکھچن کی مشکل چھناظر یاد کچھا سوار پہ پہنیا ہے کیلو سڑک انسو لکھ چاہتے ہیں کنے پیسے ہو گئے ادرک لسن جو ہے وہ میں نے لیا یہ سیم ریٹ پر کافی عرصے سے چال رہا ہے نبیر بے سوار پہ ادرک ہے اور جو لسن ہے وہ نبیر بے کا یہ کافی دیر سے اسی ریٹ پہ رہی ہے آلو کی میں لائے جائے گاجر کی میں دے رہے ہیں یہ رہا گاجر ویر پہ کلو سو لی پہنی کلو ایک کلو گاجر دے بھی تو ڈا رہی گیا یار میں آپ کسے اور کام ماستے فلم بنا دے تو یہ گاجر آپ ہم ایک کلو لے رہے ہیں کی ریٹ ہے دی گاجر آنگا ہے گاجر دی گی ریٹ ہے پہنے ویر پہ ویر پہ دی گاجر ہے ویر پہ دی گاجر ہے پہلا یار ویر پہ یہ بیس رو پہ میں نے دیے اور گاجرے نے گو بی کیسے ہوں دے رہے جائے بیس رو پہ گو بی یار جی ایک کلو گو بی کار دینا یار یہ کلو گو بی لے رہا ہوں جی یہ میڈیا لے رہا یہ میڈیا ہے تو نہیں ہے ہاں جی یہ ریپورٹنگ کرنی ہے کہ بی آ رہی تو مل رہی ہے سبزی مارکٹ جی یہ میں نے بائی سے گاجرے ہیں جو گو بی ہے گاجر بھی بیس رو پہ لی گیا اور جو گو بی ہے وہ بی بیس رو پہ میں نے گیا سکتا ہے یہ رہ پیاز کس طرح دی رہے جی پیاز تیک کلو کے بڑے ہے پنجار پہ جی پنجار پہ پچاس رو پہ کلو پیاز مل رہا ہے بڑے والا اور جو ہے دھائی سو رو پہ کی یہ مل رہی ہے پانچ کلو کا پچاس رو پہ میں مل رہا ہے بڑے والا کیوں پرلہ چھوٹے سائز داؤ کی میں دیتا جی دو سور پہ تڑی چالی رو پہ کی اوہ دو سور رو پہ ہے چالی رو پہ کلو تڑی ہے یہ جی میں نے ایک کلو پیاز لیا پچاس رو پہ میں دھائی سو کی اور دو سو کی دو سو تیس تیس سافتے ساتھ پیاز مل رہا ہے جو گھڑی ہوتی ہے اس کی پانچ کلو والی تو یہ میں نے کلو لیا دکھانے کے لیے کہ جی یہ میں نے پچاس رو پہ لیا منٹی سے چالیس بھی مل رہا ہے تیس بھی مل رہا ہے یہ بھی تیس رو پہ کا گھٹھا لے کر آیا ہوں مولیوں کا میں تیس رو پہ کا آیا یہ ہے اور یہ گھٹھے میں پانچ سے چھے کلو تک ہوتی ہیں یہ چانس میں پانچ کلو مولیوں ہوتی ہیں یہ گھٹھا تیس رو پہ کا آیا ہے میں اور ابو آئے تھے بینک بھی ایکچلی تو ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے ریٹ ہوگا رہا ہے منٹی کے دوستیاں چیزیں تو میں نے سبزی خریدنا شروع دارتی اور فلم بنائی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے کہ جو ریٹ ہے وہ مارکٹ میں بہت اچھی ہے سبزی کے یہ جو ایک ہوا بنایا ہوگا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے یا میں نہ پی ٹی آئی کا ہوں نہ نونڈی کا نہ جوسی کسی پارٹی کا میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ مارکٹ میں ابھی جو سبزیوں کا ریٹ ہے وہ بہت مناسب ہے اور یہ میں نے بیڈیو بنائی ہے آپ نے ان دوستوں کے لیے جو پی ٹی آئی نونڈی کو کے ہمیں ہیں اور پی ٹی آئی کے گالیاں نکالتے ہیں بھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سبزیوں ہیں یہ ہر گورنمنٹ کے اندر بیری کرتی رہی ہیں کبھی اوپر جاتی رہی ہیں کبھی ان کا ریٹ نیچے آتا رہا تمارٹر ہمیشہ اوپر جاتا ہے پیاس اوپر جاتا ہے پھر یہ نیچے آ جاتا ہے اس میں نونڈیگ یا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں تھا آج میں نے جو تمارٹر خریدہ وہ چالیس روپے ہے تیس روپے بھی مل رہا جو تھوڑے سے اچھی کوالٹی کا نہیں ہے تو اس لیے اس کا بلیم پی ٹی آئی کو دے دینا یہ غلط بات تھی صرف یہ میں نے اسی چیز کے لیے آج یہ ویڈیو بنایا اور ان پہ ہی قیادت کیے گا خاصا بات بھی اور دلال بھائی خاص دور پر آت تینوں کیونکہ جو سبزی کا ریٹ ہے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہر دور میں ہر گورنمنٹ میں ابھی یہ میں نے پیچھے موڑیاں لی ہیں یا تیسرے پر اس طرح گاجرے ساری میں نے چیزیں بھی پرچیز کی ہیں اور ان کا ریٹ آپ کو دکھایا تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جگہ پر کچھ نیا کرتے ہوئے دوبارہ آپ کی خدمت پہ آتے ہوں گا تب تک اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں